جو سناتر دھرم میں بھیلے اور سولہ بھرم ہیں ان سولہ بھرموں میں بہت سائے بھرمہوں کو بتا چکے ہوں انہوں نے جواب بھی دے چکے ہیں یہ ہماری دیسری گڑی ہے اور اس گڑی کے ہم شروعات کریں گے سب سے پہلے ورن ویوستہ سے جو سناتر دھرم کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے آج بھی امریکہ میں گورے اور کالو کا بھی دے وہاں پہ نہیں ہوا چھوہ چھوٹ کا معاملہ پرتیک دیس اور دھرم میں پائے جاتا ہے پراشین کال میں چکسا کا عباہ ہوتا ایسے میں سمبراند اور جانکار لوگ ایسے لوگ سے دور ہی رہتے تھے جن سے سکرمن فیلنے کا خطرہ ہو لیکن یہاں بیوار کب جاتیگت بیوستہ میں بدل گیا یہ شہود کا گشہ ہے جاتیوات کا سچ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے دھرم گرنتوں کو پڑھنا پڑے گا کیسے ہندووں کو جاتی میں باتا گیا اس میں جو رنگ ہے وہی جاتی کا سب سے بڑا زہر بنا پرارمک کال میں جاتیاں ہوئے ہوتی تھیں جو رنگ روپ خان پان اور آچار ویچار سے رنگ روپ خان پان اور آچار ویچار سے سمان ہو اتھارت ویس سمان یا لگ بک سمان پرانیوں کے سموک کا پردنیتو کرتی تو جاتیوں کے پرکار الگ الگ ہوتے تھے جن کا سناتر دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جاتیاں ہوتی تھیں درویڑ مانگول شک خون کاکشائیڈز نگرو کشان آسٹریلائیڈ آر جاتی نہیں تھیں بلکہ ان لوگوں کا سموک تھا جو سامدائی اور کبیلائی سنسکیتی سے نکل کر سب ہونے کے پرتیب اپکر میں شامل تھے اور جو صرف وید پر ہی قائم تھے ورنگ کا اردھ ہوتا ہے رنگ پرارمبٹ کال میں ایک ہی رنگ کے لوگوں کا سموک ہوتا تھا جو اپنے سموک میں ہی روٹی گوٹی کا سمبند رکھتے تھے جسے آپ روٹی بیٹی کہہ سکتے ہیں روٹی بیٹی کا سمبند رکھتے تھے اس سموک کی دھارنا کو توڑنے اور راجکارے کو سوچادو روپ سے چلانے کے لیے راجہ ویویسوت منو نے ایک ویوستہ کو لاغو کیا تھا جسے ورن ویوستہ مانا گیا حالانکہ اس کال میں کوئی بھی ویکتی کسی بھی جاتی اور اسکان سے ہو وہ راجہ ویوستہ میں اپنی یوکیتہ انسار براؤن، چھتریے، بیش اور داس بن سکتا تھا جیسے کہ آج چاہے تو کسی بھی جاتی کا ویکتی جوتش، سینک، کسان یا سیوک بننے کے لیے سوطنطر ہے کالنطر میں یہی رنگ بن گیا کرم اور بادنے جاتی وہ ماتیں چھوہ چھوٹے اکثر جاتیوات چھوہ چھوٹ اور سورن دلت مرگ کے مدے کو لے کر دھرم ساستروں کو بھی دوسری پھیرا جاتا ہے لیکن یہ بلکل ہی اثرتے ہیں اس مدے پر دھرم ساستروں میں کیا لکھا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس مدے کو لے کر ہندو سناتن دھرم کو بہت بدنام کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے دلیتوں کو دلیت نام ہندو دھرم میں نے نہیں دیا ہے اس سے پہلے ہریجین نام بھی ہندو دھرم کی کسی ساستر میں نہیں دیا گیا ہے اسی طرح اس کے پروکے جو بھی نام تھے وہ ہندو دھرم نے نہیں دیا ہے یا سناتن دھرم نے نہیں دیا ہے آج جو نام دیئے گئے ہیں وہ پچھلے ساٹھ ورسوں کی راجنیتی کی اوپج ہے اور اس سے پہلے جو نام دیئے گئے تھے وہ پچھلے نو سو سالوں کی گلامی کی اوپج ہے بہت سے ایسے برامن ہیں جو آج دلیت ہیں مسلمان ہیں عیسائی ہیں یا اب وہ بہت ہیں بہت سے ایسے دلیت ہیں جو آج برامن ساماج کا حصہ ہے یہاں اچھی جاتی کے لوگوں کو سورن کہا جانے لگا ہے یہ سورن نام بھی سناتن دھرم ہندو دھرم نے نہیں دیا ہے منوسفرتی پران رامائن اور ماں بھارت میں ہندووں کے دھرم گرند نہیں یہ تحاص گرند ہے تلسی داس کرت رام چریت مانچ پہ ہندو دھرم گرند نہیں ہے یدی ان گرندوں میں کئی بھید باؤں کی بھاونہ لکھی ہے تو وہ بید سمبت نہیں ہے جو بید اپنی ست اور گیتہ سمبت نہیں ہے اس کا سناتن ہندو دھرم سے کوئی ناتا نہیں ہے ابھی گرہ نچدری کی پوجہ کیوں پر ہم لوگ آتے ہیں کیا پرچلیت جوتیشی دھرنا ہندو دھرم کا حصہ ہے اس کا جواب ہے نہیں جوتیش ہندو دھرم کا حصہ نہیں ہے آج کا جوتیش لوگوں کا بھوش بتانے اور دکھ کے ٹوٹ کے بتانے کا کارے کرتا اور پیسے کمانے کا کارے کرتا ہے اس ویدیا سے اشور سے کٹ کر گرہ نچدریوں اور ترہ ترہ کی دیوی دیوتاؤں کو مان کر وہم پرست بن جاتا ہے اس سے اس کی جیون میں صدار ہونی کی بجائے وہ اور بھہپنڈ اور ویرودہ واسی جیون جینے لگتا ہے تو گرہ نچدری کی پوجہ تو نشیت ہے ماں بھارت کے دور میں راشیاں نہیں ہوا کرتی تھی جیون تیس ستائیس نچتروں پر آدھاریں تھی نہ کی بارہ راشیوں پر نچتروں میں پہلے اسطان پر ہوئی نہیں تھی نہ کی اشوئی نہیں جیسے جیسے سمیہ گزرا بیونی سببیتاؤں نے جیون تیس پر پریوں گے اور چندرمہ اور سور کے آدھار پر راشیاں منائیں اور لوگوں کا بھوشی بتانا شروع کر دیا ایک سمیہ تھا جبکہ لوگ بارہ نہیں تیرہ راشیوں کے آدھار پر بھوشی بتا دیتے لیکن پھر تیرہ کا بھاگ اور بیباجن نہیں ہونے سے اسے چھوڑ دیا اور اس کو بارہ بنا دیا ویدوں کے چھے انگ ہیں جس میں چھٹھا انگ جوتیش ہے وید انسوار جوتیش خبول ویجیان ہے جوتیش کو ویدوں کا ویجیان مانا گیا ہے ریک وید میں جوتیش سے سماندیت لگتیش شلوک ہیں اجرو وید میں چھوالیس جتہ اتھرو وید میں ایک سو باسٹ شلوک ہیں یورینیس کو اکراشی میں آنے کے لیے چوراسی ورس نیپچون کو ایک ہزار چھے سو ارتالیس ورس جتہ پلٹو کو دو ہزار آٹھ سو چھوالیس ورسوں کا سمیہ لگتا ہے ہماری سور منڈل میں سبی گروہوں کو ملا کر چونسٹ چندرمہ پوجی گئے ہیں اور اسنگ کی اُلکائیں سو رپت پر برہن کر رہی ہے ابھی کھوچ جاری ہے سمبکتہ چندرمہ اور اُلکاؤں کی سنگیہ بڑھی گی تو کون سے چندرمہ کی آزار پر کرو گیا ویدوں میں جوتیش کے جو شلوک ہیں اُن کا سمبند مانا بھوش بتانے سے نہیں برند برمانڈیے گنیت اور سمائے بتانے سے زیادہ تر میں چندروں پر آدھارت اُن کی شکتی کی مہیمہ سے ہے اس سے مانا بھردمان اور بھوش پر کیا فرق پڑتا ہے یہ سوچ نہیں ہے ویدوں کے اُن شلوکوں پر آدھارت آج کا جوتیش پرنیتا بدل کر بھٹک گیا ہے کنڈلی پر آدھارت فلت جوتیش کا سمبند ویدوں سے نہیں ہے بوش قطن کے سمبند میں وید کہتے ہیں کہ آپ کی مجھار آپ کی ارجا آپ کی یوکتہ اور آپ کی پراثنہ سے ہی آپ کے بوش کا نرمان ہوتا ہے اس لئے ویدک رشی اس سے میں پرم شکت برم مطلب اشور کے علاوہ پرکرتی کے پانچ تتوں کے بھن بھن روپ میں ویسے سمیں ستان اور ردی سے ستودھی کرتے تھے جو بھی جوتیش یا جوتیش ویدیا نقراتمک ویچاروں کو بڑھا ہوا دے کر بھہبیت کرنے کا کارے کرتے ہیں ان کا ویدوں سے کوئی سمبند نہیں ہے اور جن کا ویدوں سے کوئی سمبند نہیں ہے ان کا ہندو دھرم سے بھی کوئی سمبند نہیں ہے اس لئے وردمان جوتیش ویدیا پر پنو بیشار کرنے کی آوشتہ ہے اس ویجیان کو صحیح اور سکراتمک دشاں میں ویقصد کیے جانی کی آوشتہ ہے یہ دی آپ جوتیش ویدیا کے مادیام سے لوگوں کو بہبیت کرتے رہے ہیں تو سماج اکرمنیتا اور وکھراو کا شکار ہو کر ویدوت اشور کے مارک میں بھٹک جائے گا اور کہنا ہوگا کہ بھٹکی گیا ہے ابھی ایک مِتھ ہے یا بھرم ہے کہ بھائی سناتہ دھرم میں اتنے سارے تہواری کو منائے جاتے ہیں پہلی بات تو یار تم کو کیا پرابلم ہے پہلی بے جب ہم لوجیکلی بات کر رہے تھا یہ پرشن ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اتنے تہوار کیوں تہوار ورت اور اتصاب پر سبھی کا ارث الگ الگ ہے سبھی کو خوشیوں سے منائے جاتا ہے یہ سبھی خوشیاں تہوار ہی ہیں کچھ تہواروں دھرم کا حصہ ہے تو کچھ بھارتی ہے سنسکرتی اور ستھانیوں کی پرمپرہ ہے تہواروں کی سچائی کو جاننے کیلئے جو چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہندو تہوار کچھ خاص ہے لیکن بھارت کے پرتیک ساماج یا پرانت کے الگ الگ تہوار اتصاب پرمپرہ اور ہتی ریواج ہے ہندو تہوار اور پرمیں مکر سنکرانتی شراد پرم شاون ماس کارتک ماس اور ران کرشن کا تہانمات جتی کا ادھک ماتو ہے تو یہ ہمارے تہوار کی بات ہوئی اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پوجہ کا ایک ماتر طریقہ سندھیامند اس ٹاپکس ہم لے کر شروعات کریں گے اور وہ ہمارا آخری پارٹ ہوگا ہمارے پارٹ کرتے ہیں تیسرا پارٹ نائی پر سماؤپٹ کرتے ہیں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ دیشئے دھنیواد